السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے تو یہ کیک جو ہے نا میں نے رات میں ہی بیک کر کے رکھ دیا تھا آج میں اس کی آئیسنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کی کریم کو کس طریقے سے میں نے ویپ کی ہے وہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے اب تک ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو لنک دے دوں گی یا آئی بٹن پر یا پھر ڈیسکرپشن بوکس پر آپ سے وہاں جا کے چیک کر لیجئے گا تو جی اب جو ہے نا کیک کی آئسنگ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں یہ چوکلیٹ کیک ون پونٹ چوکلیٹ کیک کا آرڈر تھا تو میں نے اسے جو ہے نا تین لیئرز میں کٹ کر لیا تھا تاکہ تھوڑی سی ہائٹ میں بنے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے فرس لیئر کو رکھیں گے اس پر جو ہے نا میں اسپریٹ کروں گی شوگر سیرپ شوگر سیرپ نہیں بیسکلی چوکلیٹ گناچ میں نے بنایا تھا تو آج جو چوکلیٹ گناچ تھی مجھ سے وہ تھوڑی سی میں کیا کہتے ہیں گھاڑی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ونک تو یہ چوکلیٹ گناچ میں جب بھی بناتی ہوں وہ اچھی سی جو ہے نا گھاڑی بن جاتی ہے اور آہ میرے پاس ٹرائم بھی نہیں تھا کہ مجھ سے فریز میں رکھ کر سیٹ کر لوں تو میں نے کیا کیا ہے تھوڑی گھنٹٹی اٹھا کر فریز میں لگ لی تاکہ وہ تھوڑی سی گھاڑی ہو جائے جب تک جو ہے نا پھر کریم پر میں وہی گناچ لگا دوں اور باقی کو جو ہے نا میں نے ہیزے چوکلیٹ سیرپ یوز کیا ہوا ہے کیک کے سپنج کو ساک کرنے کے لیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آئل بیس کیک میں نہیں بناتی تو پھر میں اس کے لیے جو ہے نا کیک کو اچھے سے ساک کرتی ہوں سوک کرنا نا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھیں کریم کتنی زبردست ہماری وپ ہوئی بھی ہے اور کریم کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ آپ دل جا کر وہ ویڈیو دیکھ لی رہی ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی کوسچنس ہیں کریم کے وپن کے لے کر تو وہ سارے کے سارے کلیار ہو جائیں اچھا جی لیئرنگ کرتے وقت آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنے لیئرز کو بھی اچھے سے فینش کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اندر جان چھوڑانی ہے کہ اندر کس نے دیکھنا ہے آپ جب لیئر کی اچھے سے فینشنگ کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیک کی ہائٹیں ایک تو وہ اچھی آتی ہے ٹیڑا میڑا نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتی اور لیئر کو بھی جو ہے میں اٹھا کر اچھے سے سیٹ کروں گی کہیں سے تاکہ آپ ڈاؤن نہ ہو جائے یہ لیئر میں نے اٹھا ہے آس خاص طور پر آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجیں دیکھیں کہیں سی ٹیڑا پیڑا نہ ہو جائیں جو موٹی والی سائیڈ ہو اس پر میں نے پتنی والی سائیڈ رکھ دی جو پتنی والی سائیڈ ہو اس پر موٹی سائیڈ رکھ دی سیم ایسے ٹیز اب میں دوسری لیئر کو بھی ایسی طریقے سے ہی آئسنگ کروں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس پر تھرڈ لیئر رکھوں گی اور اس اکسیٹ کر لوں گی تو کیک کو میں نے سائیڈ کر دیا ہے میموری میرا موبائل کی فول ہو گئی تھی اس وجہ سے جو ہے نا ویڈیو بنانے میں مجھے کافی پرابلم ہو رہی تھی پھر میں نے جو ہے نا کیمرے کے سارے اپنے جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ ڈیڈیٹ کر دیئے تھے پھر کہیں جا کر تو ابھی آپ کے ساتھ فائنل لک میں اس کا شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اب جو ہے نا کیریم کو پائپنگ بیگ میں بڑھنے کے بعد پوری کیک کو اس کیریم کے ساتھ کور کروں گی تو پوری کیک کو کور کرنے کے بعد پیلٹ نائف کو میں نے گرم پانی میں ڈپ کر دیا ہے گرم پانی میں ڈپ کرنے کے بعد جب آپ کام کرتے ہیں نا تو بہت ہی سموتھلی اور نیٹلی کام ہوتا ہے یہ ایک ٹریک ہے آپ نے آزما کر ضرور دیکھنی ہے ٹھیک ہے میں ایسے ہی کرتی ہوں جس کی وجہ سے نا میرے کیک پر کافی سموتھ سی بہت ہی نیٹلی لک آتی ہے تو نیٹ لک آنے کے لیے ایک تو آپ کی کیریم کا اچھے سے ویپونا لازمی ہے اور دوسرا جو ہے نا آپ پیلٹ نائف کو جو ہے نا گرم پانی میں ڈپ کر کے تھوڑا سا پھر ورک کر لینے سے بڑا اچھا طریقے سے آپ کا کیک جو ہے نا اسموتھ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کترا پیارا سا کلر آیا ہوا ہے اس کیک کا اور جہاں جہاں کریم نہیں لگی بھی نا تھوڑی تھوڑی سی کونٹیٹی میں میں وہاں کریم لگا لوں گی تاکہ کریم بلکل لیول سی لگ جائے وہ کیک کہیں سے اپ ڈاؤن نہ ہو تو اس طرح سے جو ہے نا آئسنگ کرنے میں پہت آپ کو اسموتھ والی ایک نیٹ والی لک آ جاتی ہے کہیں پر بھی نہیں لگی ہو نا کریم تو آپ تھوڑی سی کونٹیٹی مٹھا کر وہاں لگا لیں تو سب سے پہلے جو ہے نا میں پیلٹ نائف کی مدد سے سائیڈوں سے اچھے سے جو نا کریم کو پھیلا کر سموتھ کر لوں گی پورے کیک کو اچھے سے سموتھ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اسکرپر لوں گی کوئی سا بھی اسکرپر لینے آپ کے پاس جو ہو تو اسکرپر بھی ایک لازمی ہے آپ نے اپنے پاس لازم سے اسکرپر ایک رکھنی ہے ٹھیک ہے اوپر سے بھی کیک کو تھوڑا سا منیٹ کر لوں گی نیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اب اسکریپر کو بھی میں گرم پانی میں پہلے ڈپ کر لوں گی گرم پانی میں ڈپ کرنے کے بعد جب آپ کام کرتے ہیں نا تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کتنے سموت لی آپ سے جو ہے نا کام ہو جاتا ہے اب کیک کی میں فائنل جو ہے فینشنگ کر لوں گی اوپر سے جو ہے دیکھے کسٹرمر نے جو مجھے پکچر بیجی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اب اسکریم پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کی پکچر تھی ان کی تو اوپر سے اس کا جو لوگ آیا ہوئے انہوں کافی رفزہ تھا تو میں نے پیلٹ نائف کی مدد سے اس پر رفزہ جو ہے نا پیٹرن بنا لیا اور پھر کسٹرمر نے مجھے کہا تھا کیک پر لکھنے کو تو میں نے کیک پر لکھ لیا تیرے جیسا یار کہاں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہوگی ہیلپفل لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز میری نیو نیو ویڈیوز کی روڈیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو کو جو ہے نا فرینڈس ان فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور جتنا ہو سکے نا آپ میری ہیلپ کیجئے گا تاکہ میرا چینل جلد سے جلد گرو کر سکے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کیک کو میں نے پیک کر دیا اس طرح سے ڈیلیور کرنے کیلئے ہاپ کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ یوسفل لگی ہوگی اللہ حافظ